اور یہ اس کی حالت دیکھنا ہے سبھائی کی کہ اس کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ جانوار بھی نہیں رہتے ہیں جہاں پہ یہ انسان لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو مسافر کے لئے قدم رکھنے کے لئے بھی اگر عذاب ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے جگہ تھا اکرامیہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے بلکل کسی قسم کا کوئی ہے تو بسنا مسائل بھولی پلی کی گنگیزر لاکر پھیک دے کوئی ایک دو بار آتی ہے کہ چلی لہتا کہ پوچھنے والا نہیں ہیتا اللہ ہی کے نام پہ چاہ رہا ہے بس جس کی جیسے مردی کو اٹھائے چاہ رہا ہے نظرین میں ہوں مصطفہ بٹی اور آپ دیکھیں کیپیٹل ٹی وی سپیشل آج ہم جس سٹوری کے اوپر بات کریں گے وہ مسائل اگر دیکھے جائیں تو اس وقت ہم راول ایشیا کے سب سے بڑے جرنل بس اسٹینڈ پرگرائی پہ موجود ہیں اور اگر دیکھا جائیں کہ یہاں پہ صفائی کے حوالے سے تو یہاں پہ صفائی کے حوالے سے میرا کیمرمن اسرار شاہ اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ صفائی کے بلکل ناکس انتظامات نظر آ رہے ہیں زل انتظامیہ کی جانب سے ٹی ایم اے کی جانب سے واسا کی بات کی جائے تو واسا کے حوالے سے نہ تو یہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی محسر ہے اور نہ اس صفائی کا انتظامات یہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آیا کیا وجہ ہے کہ ایشیا کے سب سے بڑے جنرل بس سٹینڈ ہونے کے باوجود یہاں پہ صفائی کا ناکس انتظامات ہیں نہ پینے کے صاف پانی ہیں اور نہ مسافروں کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے صاف جگہ محسر ہے جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے کیابیٹل ٹی وی کی چینل کا بہت ہی شکر گزاروں جنرل نے اس ایک اہم مسائل کی طرف وجود سے دلوائی ہے بات یہ ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا اڈا ہے پھر بلائی جنرل بس سٹینڈ ہے اور یہ اس کی حالت دیکھ لیں صفائی کی کہ اس کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ جنور بھی نہیں رہے تھے جہاں پہ یہ انسان لوگ رہ رہے ہیں پینے کا پانی کا نام و نشان یہاں پہ نہیں ہے صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہ گاڑی جو ہے تین تین کروڑ روپے کی لوگوں کی گھاڑی ہیں اور یہ تین کروڑ روپے کی گاڑی یہاں پہ پار کھڑی کرتے ہیں کھڑا پڑا ہوئے کوئی گاڑی یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں اگر یہ بھن جائے ہم نے کسی کے کان کان پجون نہیں رہی جسنا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں امام تر ظل انتظامیہ کے منشات نے بھی گار دیں گے کہ یہاں پہ صفائی کا ناکت انتظامات ہے پانی کے لیے اور یہ بتا رہے ہیں کہ منشات کے حوالے سے دیکھا گیا کہ پیرودائی اڈا منشات کا بھی گار بن چکے سوالے سے آپ کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں یہ کہہ جائیں گے ہم نے کئی دفعہ کمپلین کیا ہم نے اس بارے میں کئی دفعہ کمپلین کیا کہ یہ گند کے بارے میں یا منشات کے بارے میں مختلف جگہوں پہ ہمیں دیکھا گیا لیکن کیا ہوتا ہے جب کس سکایت کی جاتی ہے اس کے بعد ایک دفعہ کوئی وزٹ کرتا اور آتے ہیں گارڈ وگر صفائی کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی اٹھائے جاتا تصویریں لے جائیں کہ سب کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد کوئی نوٹس نہیں لیا جائے کچھ نہیں ہوگا اتنی گندگی ہوتی ہے کہ کوئی راہ گزر بھی ہو تو اس کے لئے بڑی پریشانی ہے حالانکہ یہ مسافر اٹھا ہے اور یہاں پہ جو مسافر کے لئے قدم رکھنے کے لئے اگر آزاب ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے جگہ کا اگر وہ صفائی بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہ کر سکے موسیقی موسیقی سب سے پہلے گا تو سب سے پیدا گر آپ کے بیڑے اندھیوں میں مزاروں گا اور برای شرک ہے کہ یہ ہے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کوئی کسی قسم کے.. کوئی ادھر انتظامی ہے کوئی کام نہیں کر رہی بالکل کسی قسم کا کوئی ادھر بس نمس آئے کوئی پنڈی کی گنگی ادھر لاکر پھینک دے کوئی اپنی معارض توڑتا ہے وہ بھی لاکر پھینک دیتا ہے سیپر تمام جتنا بھی کچھرہ ساف کرتے ہیں دن بار ادھر لاکر پھینک دیتے ہیں آگر گرمیوں ہمارا کیا ہے یہاں پہ کتے قدے سات چیز مری پوری پنڈی کے کٹھی دار کے در پھینکے ہیں پھر ٹوٹے موقان گنگی جتنی ہے بار سے لاکر گھڑیوں والے لاکر پھینکے ہیں نہیں یہ سوال رابطہ تو بہتا ہے جاں میں شکایت بھی کی ہے بتایا بھی یہ مسئلہ ہے یہ ساری گنگی لاکر پھینکے ہیں اس کے موجود ایک دو بار آتے ہیں لیچوں سے پہلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے مانا نہیں جاتے میکرر آدمی ہو وہ جو آگے پوچھے ان سے خوضانا ہے کہ دیکھے دیکھ بال کریں وہ چیز تو آئی نہیں ہے جب وہ ماری گندگی آگے پھر بھی خارش گرٹے درزنوں کے ساتھ پیٹھے ہوئے تو اس کے بعد جناب جو مار جاتی چیز لاکھیں گے باروões نہیں ہے باروش ہوئے تو خود آگے درزنوں کے ساتھ ایک ترکھی یہ تو کتی دفعہ انہیں شکیات کر چکی ہیں یہ ابھی تو پہلے پہلے تھے کہ تھکا تھا تلکی والا کا ابھی تو تلکی کا تھکا ختم ہو جگہ ہے ابھی بہت مجھے 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 پہ کم ہو جگہ گانی یہ ابھی جو جات کو نظر آدھے ہیں بگرے والے آگے پھینکتے ہیں تو کمیٹی والے کو چاہیے کہ وہاں بھی نا مجھے دبے رکھیں اچھا مجھے یہ بتایا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں ترکھا جا رہے ہیں کہ کوئی حاترخواہ انتظامات نظر نہیں آ رہی ہیں کوئی سپورٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی گارڈ ہیں متقابار درخواست ہیں دیئے کہ پھئی ہمیں گارڈ دے دو کوئی گارڈ دے دو کوئی انتظام کرو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ اللہ ہی کے نام پہ چار رہا ہے بس جس کی جیسے مرضی کا اٹھائے چاہے لہا جا رہا ہے منشیات کا تناہ یہاں ہوتا ہے گن کی یہاں پھیلی ہوئی ہے آس کے ٹیم میں چھوڑی ٹکیٹی ہوتی ہے یہاں پہ ریور کنٹر آتے ہیں کیا راڈی کی پیسے لے کر ان سے چھینے لے جاتے ہیں چوار ائٹکیٹ ہے سریاں پیسٹل اٹھائے ہوئے چاکٹ اٹھائی ہوئے ادھر گھومتے ہیں رات کو پیسے چھین کے لے جاتے ہیں لیٹوں کے کوئی امرسیٰ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا حکومت سے آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا ہے دے دیتے ہیں کھدا رائے کو پخصہ کر دیں ہمیں لیٹے دے دیں مربانی کا اس�� Please yes, we letter لیکن یہاں پہ سہولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پینے کا پانی تاک جس اڈے میں نہیں ملتا جرنل با سٹینڈ ہے پیر دائی کا پینے کی سب سے بڑی زیادہ تکلیف ہے یہاں میں پانی جیسا کہ آپ نے سنائی امام شہریوں کی جانب سے یہی شکایات تھی اور یہی مسائل انہوں نے بتائے کہ اس وقت یہاں پہ ایشیا کے سب سے بڑے اڈے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر مسائل کی اماجگاہ بان چکا ہے اور نہ تو یہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی محسر ہے اور نہ ہی صفائی کے انتظامات ہیں میرے کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے بھی ہو گا جس طرح بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ گنگی کے بلکل دیر لگے ہیں جبکہ ذل انتظامیاں آر ڈے پی ایم سی کا ادارہ اور دیگر جن سے ادارے ہیں وہ بلکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور بلکل اس طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے ریوینیو تو ٹرانسپورٹ کی جانب سے ریوینیو ملتا ہے جبکہ ٹرانسپورٹر کا بھی یہ کہنا تھا کہ پیٹرول مصنوعات مہنگی ہونے سے کرائیوں میں تو اضافہ ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جن اڈوں کے اندر ہم ہم لوگ کھڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر صفائی کے ناکس انتظامات ہوتے ہیں نہ وہاں پر سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات ہوتے ہیں پروپر نہیں کیے جاتے کیمرامین اسرار شاہ کے ساتھ اجازت دیجئے مصطبا بٹی کو ایک